بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنانے کے لیے یہاں میرے پاس جو چیزیں ہیں تو سب سے پہلے یہاں میرے پاس جو چیز ہے یہ ہے شورما سوس اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میرے چینل پہ جائیں اور اس ریسپی کو سرچ کریں اور یہاں پہ دیکھیں جی طرح میں آپ کو چیک کرواؤں کتنا ٹھیک ہمارا سوس تیار ہوا ہے اسے آپ بنائیں اور کسی بھی ڈسپوزیبل بوٹل میں ایٹ کریں اور فریج میں رکھے اسے سٹور کریں ایک ماہ کے لیے چکن ہے یہاں میرے پاس ایک کلو اور میں بریسٹ کا یوز کر رہی ہوں اور مسالوں میں ہمیں جو چیزیں چاہیے لسن کا پیسٹ ہے یہاں میرے پاس ایک کھانے کا چمچ اور اسی کے ساتھ لال مچ پاودر ہے میرے پاس دو کھانے کے چمچ پیسا ہوا گرم سالہ اس میں جائے گا ایک چائے کا چمچ نمک اس میں جائے گا ادھا چائے کا چمچ اور ہلدی پاودر اس میں جائے گا چوتھائی چائے کا چمچ اور اسی کے ساتھ ہمیں یہاں پہ چاہیے لیمن جوز دو کھانے کے چمچ اور اب شوارمے میں فیلنگ کے لیے ہمیں جو چیز چاہیے بند کو بھی ہے بریک یہاں میرے پاس کٹی ہوئی ایک چھوٹی پیالی اور ایک برے سا اس کا کھیرہ ہے میرے پاس اسے میں نے آدھا کر لیا اس طریقے سے اسے ہم ٹکروں میں ایڈ کریں گے اور یہاں پہ ماینیس ڈریسنگ میں استعمال کر رہی ہوں شوارما میں آپ کوئی بھی فلیور ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پہ ہمیں چاہیے چلی گارلک سوس اور اگر آپ چاہے تو سمپل ٹماٹو کیچپ بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ یہاں پہ ہمیں چاہی یہ پیٹا بریٹ تو میں یہاں پہ اس ٹائم بکری کی یوز کر رہی ہوں تو چلیں سب سے پہلے چکن کو مرینیٹ کریں گے چکن کو مرینیٹ کرنے کے لیے اس میں سب سے پہلے ایڈ کریں گے لیمن جوز کو اور پھر ایڈ کریں گے لسن لسن ایڈ کرنے کے بعد چکن کو چھتے سے مکس کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسے دس سے پندہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور بعد میں اس میں ایڈ کریں گے سارے مسالے مسالوں کو چھتے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد چکن میں ایڈ کریں گے اور ساتھ نیاں پہ دیکھیں جی دو سے تین کھانے کے چمچ ہم یوگرٹ کے ایڈ کر لیں گے یہ افشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسے ایڈ کریں ورنہ آپ اسے سکپ کر دیں اور اگر آپ چاہے تو لسی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ٹیچ پہ اور یہ لجیدہ ہی ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے سب چیزوں کو اچھی تیر سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے کریں گے ہم میرینیٹ میرینیٹ کرنے کے بعد ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور آدھے گھنٹے کے بعد اسے ایڈ کریں گے کراہی میں اور یہ گیا جی ساری کا سارا چکن کراہی میں کور لگائیں گے اور پندہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ دیکھیں جی میں ایک دفعہ آپ کو درمیان میں چیک کرواؤں کور کو ہٹائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن نے کتنا زیادہ پانی چھوڑا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چکن میں کوئی پانی نہیں ایڈ کیا تھا یہ اس کا خود کا نکلا ہوا پانی ہے اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اور پھر ہم اس کا سارا پانی خوشک کریں گے اور جب آپ دیکھیں کہ اس کا پانی سارا چھتے سے خوشک ہو چکا ہے تو اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین کھانے کے چمچ آئل کے اور آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کو کوک کریں گے میڈیم فلیم پر تین سے چار میٹ کے لیے بہت زیادہ ہم کوک نہیں کریں گے ورنہ یہ آور کوک ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں جی الحمدللہ چکن ہمارا ریڈی ہے اب ہم اسے کریں گے ایک سائیڈ پہ اور طوے پہ ہم ایڈ کریں گے آئل کو دو سے تین کھانے کے چمچ اور اس طرح سے سارے طوے پہ پھلا دیں گے اور پھر ایڈ کریں گے پیٹر بریڈ اور اس کو پہلے ایک سائیڈ سے اس طرح سے براؤن کریں گے دبا دبا کے اور پھر اس کی سائیڈ چینج کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں جی اور یہاں پہ آپ نے اسے پریس کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائے اور دوسا بھی میں نے ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے اسے بھی سیم اسی طریقے سے کلر دیں گے پہلے ایک سائیڈ سے اسے براؤن کلر ملائیں گے اور پھر دوسری سائیڈ سے اور یہاں پہ بریڈ ہمارے ریڈی ہیں اب ہم اسے رکھیں گے سیپرٹ پلیٹ میں اور ان کی فیلنگ کرنا شروع کریں گے پیٹا براؤن پر سب سے پہلے ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ چلی گارلک ساس کا اسے اس طریقے سے پھلا دیں گے اور اس طرح پھلانے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہم چکن کے کیوز یہ دیکھیں یہ تھوڑا بڑا تھا اسے میں نے اس لیے چھوٹے ٹکروں میں کر لیا چکن ایڈ کرنے کے بعد اس میں جائے گا بری کٹا ہوا کھیرہ اس طرح سے میں نے ٹکروں میں سے کر لیا اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ساس جو ہم نے پہلے سے تیار کی تھی اور پھر ایڈ کریں گے بری کٹی ہوئی بند کو بھی اور پھر ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے مائنیس اور یہاں پہ ایک پلیٹ رہیں گے اس کے اوپر رکھیں گے بٹر پیپر بٹر پیپر رکھنے کے بعد اسے اس طرح سے رول کریں گے یہ دیکھیں ایزی لی یہ ہو جائے گا اور دونوں سائیڈوں سے اسے بند کر دیں گے اور دوسرا شوارما بھی ہم اسی طریقے سے ریڈی کر لیں گے سب سے پہلے چلی گارلک سوہ آٹ کریں گے اسے پھیلا دیں گے اور پھر اس کے اوپر رکھ دیں گے چکن اگر آپ چاہے تو کیوبز نے کی ہوئی چکن بھی رکھ سکتے ہیں اور دوسرا یہاں آپ کے پاس option ہے کہ آپ شیئر چکن بھی آٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آٹ کریں گے ساس کو پھر لگائیں گے کھیرے کے ٹکرے اور پھر اس کے اوپر جائے گی بری کٹی ہوئی بند کو بھی اور بند کو بھی آٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر جائے گی ماینیز اور ماینیز ایڈ کرنے کے بعد اسے ہٹائیں گے بٹر پیپر رکھیں گے اور شوارمے کو اس طرح سے بند کریں گے اور بند کرنے کے بعد اسے بٹر پیپر میں رول کریں گے اور دونوں سائیڈوں سے اسے بند کر دیں گے اس طرح سے یہ لے جی اور ماشاءاللہ سے شوارمہ ہمارا تیار ہے اب ہم اس کی کریں گے کٹنگ اور پھر ہم اسے کریں گے ڈیش آؤٹ یہ لے جی یہاں پہ دیکھیں درہا اس کی لپ دیکھیں کیا زبردست تیار ہوا ہے بچوں اور برو سب کا فیوریٹ چکن شوارمہ ہمارا ریڈی ہے بزار سے بہتر گرمے بنائیں اگر آپ کو میری چکن شوارمہ کی ریسپی پسند آئے اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیلائک اندبانہ بلکل نہ بھولیے تاکہ میری ہر نئیانے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکے اور مجھے پنس سیچن میں لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اس کی ڈیٹیل ملے گئے آپ کو ڈیسکرپشن باکس میں اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے دعاوں میں آپ دکھئے گا اللہ حافظ